اسلام علیکم ویئرز آج میں آپ کے ساتھ بھگرے میں مہنگن مسالے دار خوب چڑھ پٹے ان کی ریسیپی شیئر کروں گی میری امی کے ہاتھ سے بنوائے ہوئے اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے زیرہ ون ٹیبل سپون اور سونف ون ٹیبل سپون مہنگن آپ کو تقریباً چاہیے آدھا کلو آپ چاہے گول والے مہنگن لے لیں چاہے لمبے والے لے لیں زیرہ اور سونف کو موٹا موٹا کو چل لیں اتنا موٹا بھی نہ ہو کہ دانتوں میں آئے اور اتنا بھاریک پسا نہ ہو کہ پاوڈر بن جائے اس کے بعد آپ سونف اور زیرہ کو باقی مسالوں میں مکس کر لیں باقی مسالوں میں ہم نے دیا ہے تقریباً حلدی ہاف ٹی سپون نمک حسبے ذائقہ سرک مرچ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اور امچور پاوڈر جو ہے وہ بھی تقریباً ون ٹی سپون لیا ہے اب ہم آدھا کیلو مہنگنوں کو اچھے طریقے سے دھو کر اور ان کو کیوبز میں کٹ لیں گے مہنگن کو اگر آپ کٹ کر بغیر پانی میں پھگوئے رکھ دیں گے تو مہنگن بہت جلدی کڑوے ہو جاتے ہیں ان کا رنگ خراب ہو جاتا ہے کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آئرن ہوتا ہے بہت ان میں اس لئے ضروری ہے کہ بہنگن کو کٹتے ساتھ ہی آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو پکائیں اور بہنگن کو آپ اس وقت کٹیں جب آپ کی کوکنگ کی تمام تیاری مکمل ہو یہ دیکھیں میں نے بہنگنوں کو کیوبز میں کٹ لیا اب اس کو ہم پانی میں ڈپ کر دیں گے بہت مزے کی یہ ڈیش ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں سب سے پہلے آپ کڑھائی میں آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل تقریباً ہم نے اس میں لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل آپ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کے نئے روگنی قسم کے کھانے کھاتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا سفید زیرہ ڈالا تقریباً ہاف ٹی سپون سفید زیرے کو آپ نے تھوڑا سا کر کر آنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکا ڈراؤن کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈریکٹ ڈال رہے ہیں بینگن ہم سے مطلب ہے میری امی اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں امی کی میں نے بھر پوری ہیلپ کروائی ہے اس ریسیپی کو تیار کرنے میں صرف مسالوں کا کمبینیشن اور میتھرڈ جو ہے امی کا امی نے فالو کیا اس کے بعد ہم نے جو مسالے آپ کو بتائے تھے وہ تمام مسالے ان مینگنوں کے اوپر ہم چھڑک دیں گے اور چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے میری امی بہت مزے کی ڈیشنز بناتی ہیں میری کوکنگ کی بیسیکس جو ہیں میں نے اپنی مدد سے سیکھی ہیں میری امی بہت بیمار تھی جن دنوں میں نے ان سے یہ ریسیپی پرپیئر کروائی ہے مینگنوں میں مسالے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈال دیں اور ڈھک کر درمیانی آنچ پر پکا لیں اس کو ہم تقریباً دس پندہ منٹ ہی پکائیں گے تو بینگن نرم ہو جائیں گے اور گل چکے ہوں گے اس کے بعد ان کو ہم چمچ کی مدد سے تھوڑا سا میش کر لیں گے تاکہ تمام مسالے اور بینگنوں کا ٹیسٹ یک جا ہو جائے اور تقریباً مزید دس منٹ دم پر پکا لینے کے بعد یہ دیکھیں اس کا آئل علیدہ ہو چکا ہے اور خوش شکل خوش نوما قسم کے بینگن تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم چپاتی کے ساتھ سرف کریں گے بہت مزے کے بہت ٹیسٹی آپ یقیناً اس کو بنا کر انجوائے کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اس میں املی کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں تقریباً ون ٹیبر سپون میں نے اس میں املی کا پیسٹ ڈال ہے لیکن ریسپی میں میں نے بتانا اس کی ویڈیو ایٹ کرنا بھول گئی ہوں آپ ضرور اس میں املی کا پیسٹ ڈالیں یا لیمن جوز ڈالیں تھوڑا سا بینگنوں کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے اور اس کے حازمے کے پروسس کو بڑھانے کے لئے آپ ضرور تھوڑا سا لیمن جوز یوز کریں تو آپ کو بہترین نتائجز کے سامنے نظر آئیں گے انشاءاللہ ان ریسپیز کو ٹرائی کریں بہت مزید کی ریسپی ہے انشاءاللہ اگلی اور مزید ریسپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی ابھی میری امی کے ساتھ میں نے ایک اور ریسپی بنوائی ہے وہ ہے کھنڈگیوں کی ریسپی